اس پاکستان کا لگ بھگ تیرہ ہزار کلومیٹر ورگ علاقہ اب بھارت کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور پاکستانی سولجرز کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے ظلفکار علی بھٹو پاکستان کی جیت کے لیے ایک بار پھر امریکہ کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اور وار کو ڈسکس کرنے کے لیے نیو یورک جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر وہ سیز فائر کا ایک پروپوزل بھی تیار کرتے ہیں لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے پاکستانی آرمی انڈین سولجرز کے سامنے سرینڈر کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس سے گصے میں آ کر ظلفکار علی بھٹو یو این کی اسیمبلی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور یہاں پاکستان کی لاچاری بھی پوری دنیا کو صاف نظر آتی ہے میجر جنرل جی ایف آر جیکب لیفٹینین جنرل اے اے کے نیازی کے سامنے انسٹومنٹ آف سرینڈر کا پروپوزل رکھتے ہیں تو لیفٹینین جنرل اے اے کے نیازی اسے سائن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن میجر جنرل جیکب انہیں یہ کہہ کر تیس منٹ کا سوچنے کا سمید دیتے ہیں کہ اگر انسٹومنٹ سائن نہیں ہوا تو پاکستانی آرمی کے ایک لاکھ سے بھی زیادہ سولجرز کی موت کے ذمہ دار وہ ہوں گے اور مکتی باہنی کو روکنے کے لیے بھارت آگے نہیں آئے گا سکسٹینٹھ ڈیسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو دھاکہ میں پاکستانی آرمی کے نائنٹی تھری تھاوزنڈ سولجرز انڈین آرمی کے سامنے سرینڈر کر دیتے ہیں سبھی اپنی بندوق انڈین آرمی کے سامنے جھکا دیتے ہیں ورلڈ وار ٹو کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا سرینڈر ہوتا ہے جہاں لگ بھگ ایک لاکھ سے زیادہ سولجرز انڈین آرمی کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں لیفٹینن جنرل اے اے کے نیازی بینا کسی ریزسٹنس کے انسومنٹ آف سرینڈر کو سائن کر دیتے ہیں ان کے چہرے پر شرم اور لاچاری ساب جھلکتی دکھائی دیتی ہے اور وہ اس پوری گھٹنا کے دوران شرم سے اپنا چہرہ جھکا لیتے ہیں پاکستان کی وار میں ہار کے ساتھ ہی ویسٹ پاکستان میں سرکار گر جاتی ہے بھارت کی یہ جیت پاکستان کے اتحاس میں کالا دھبا بن جاتی ہے اس جیت سے جہاں بھارت کی ڈیفنس فورس اپنا لوہا منواتی ہے وہی بانگلہ دیش کو ان کی آزادی ملتی ہے ہندرہ گاندھی بانگلہ دیش کو اس جیت کی بدھائی دیتی ہے شیخ مجیبور رحمان کو بھی ریہا کر دیا جاتا ہے اور وہ آزاد بانگلہ دیش کے پہلے پریزیڈنٹ بنتے ہیں لیکن بانگلہ دیش کو اپنی اس آزادی کی ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے کئی بچے جوان اور انٹیلیکچولز کو آزادی کی اس لڑائی میں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے 1972 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ شملا اگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے جس کے تحت پاکستان بھی بانگلہ دیش کو ایز ایک کنٹری ریکنائز کر لیتا ہے اس کے بدلے بھارت پاکستان کی تیرہ ہزار سکوئر کلومیٹر کی زمین جو بھارت کے قبضے میں ہوتی ہے اسے پاکستان کو لوٹا دیتا ہے اور 93,000 وار پریزنرز کو بھی لوٹا دیتا ہے اسی کے ساتھ بھارت جیت کا ایک نیا اتحاس لکھتا ہے 1974 میں یو این بھی بانگلہ دیش کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ریکنائز کر لیتا ہے